اسلام علیکم ناظرین دوستو نیشنل سیونگ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اہم درین انفرمیشن شیئر کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کے سوالات ہیں کہ کس طرح سے جو سٹیڈ بینک آف پاکستان کی جو نئی مونیٹری پالیسی ہے یہ نیشنل سیونگ کے پرافٹس کو افیکٹ کرتی ہے یا جب پہلے سٹیڈ بینک آف پاکستان مونیٹری پالیسی میں چینجنگ کرتا تھا اضافہ کرتا تھا تو کس طرح سے نیشنل سیونگ کے جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ چینج ہوتے تھے یا بڑھتے تھے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے شیئر کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس طرح ہر بار ہوتا تھا کہ جب بھی جو سٹیڈ بینک آف پاکستان شرح سود میں اضافہ کرتا تھا تو اس کے ڈریکٹ یا انڈریکٹ جو افیکٹس ہیں وہ نیشنل سیونگ کے جو پرافٹ ریٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہوتے تھے اور زیادہ تر جو لانگ ٹرم کے لیے جو سٹیفیکٹس ہیں جن میں بہبود سیونگ سٹیفیکٹ ہے ریگولر انکم سٹیفیکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو شارٹ ٹرم سیونگ سٹیفیکٹس ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ ملتے تھے یعنی بڑھتے تھے جب بھی افیکٹ ہوتا تھا تو اب یہاں پہ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے یہ حکومت جو ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ ریٹ نہیں بڑھا رہی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک مثال شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جب بیس دسمبر دوزار بائیس کو یہ لاس ٹیم سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہنڈرڈ بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا تھا تو اس وقت نیشنل سیونگ نے بھی فوری طور پر یہ ریٹس جو ہیں بڑھایا تھے تو اب یہ حکومت جب سے آئی ہے ان کا کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ یا آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا کیا چل رہا ہے چکر چل رہا ہے اور یہ پرافٹ ریٹ کیوں نہیں بڑھا رہے اس کے پیچھے کوئی لوجک سمائی نہیں آتی حالانکہ جو پرائیویٹ بینک ہیں پرائیویٹ بینک بھی اسی طرح سے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی مونیٹری پلیسی کو فالو کر رہے تھے اور ہمیشہ سے جو ریٹ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے ملک میں جس پہ وہ کرزے دیتا ہے یا مونیٹری پلیسی میں جو بتایا جاتا ہے اس سے زیادہ پرافٹ ریٹس جو ہیں یہ پرائیویٹ بینک دیتے ہیں یا اس حساب سے کم از کم نیشنل سیونگ جو ہے چونکہ یہ ایک ویل نون ادارہ ہے اور اس پہ لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس لیے لوگ اس میں پیسے رکھتے ہیں لیکن اس کا جو ہے اب نیشنل سیونگ نے نجائز فیدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے یا اس کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے جو ہے نجائز فیدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے کیونکہ جو پرافٹ ریٹس شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ پہ سولہ فیصد مل رہے تھے جب سٹیٹ بینک آف پاکستان نے سولہ فیصد تک ہی جو شرح سود رکھی ہوئی تھی تو اس کے بعد سولہ سے اکیس فیصد تک اب یہ جو شرح سود پہنچ چکی ہے لیکن نیشنل سیونگ نے شارٹ ٹرم کے اوپر بھی ایک فیصد تک کا آپ کو پرافٹ نہیں دیا تو دیگر بھی یہاں پہ میں حکومت سے اپیل کرنا چاہوں گا اور نیشنل سیونگ سے بھی کہ جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے فوری طور پہ یہ جو ریٹس ہیں یہ اپ ڈیٹ ہونے چاہیے اور جو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں اضافہ کیا ہے جتنے بیسس پوائنٹ ابھی تک مارچ سے لے کے اب تک تقریباً پانچ سو بیسس پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بہا لو اور وہ یہاں سے پیسے نکال کے دوسرے بینکوں میں نہ جائیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوگا اگر یہ پیسے جو ہیں نکل کے پرائیوٹ بینکوں میں جاتے ہیں تو حکومت کے ڈیفنیٹلی جو فورن ایکسچینج ریزارفز ہیں ان میں کافی سارا فرقات ہیں تو اس طرح اور بھی کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو حق بنتا ہے لوگوں کا وہ دینا چاہیے اور جیسے پہلے جو نیشنل سیمنگز ہے وہ پہلے جب سٹیڈ بینک آف پاکستان کی مانویٹری پالیس میں اضافہ ہوتا تھا جتنے بھی بیس اس پینڈ میں اضافہ ہوتا تھا وہ نیشنل سیمنگز والوں کو ڈریکٹلی دیا جاتا تھا تو اس حساب سے آپ بھی دینا چاہیے تو یہ آپ لوگوں کے سوالات تھے کہ بھئی کیا واقعی ایسا ہوتا تھا تو یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ڈیٹیل شیئر کر دی ہے یہ آریف حبیب والوں کا یہاں پہ یہ مکمل ایک ڈیٹیل ہے جو انہوں نے شیئر کی تھی جس وقت یہ لاس ٹیم پرافٹ انکریز ہوئے تھے تو اب بھی امید کرتے ہیں کہ یہ پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے اور عید سے پہلے کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پرافٹ ریٹس میں چینجنگ ہوگی لیکن ابھی تک یہ مارکیڈ میں صرف نیوز ہی ہیں ان کے اوپر کوئی فینل ڈیسین نہیں ہے کوئی اس کے اوپر افیشلی طور پر لیٹر نہیں ہے کوئی افیشلی طور پر انونسمنٹ نہیں ہے کہیں سے بھی افیشلی طور پر یہ نہیں ہے صرف سنی سنائی باتیں ہیں اور باقی آپ کے سامنے آئے یہ کہ حکومت کے اس طرح سے نیشنل سیونن سرمایہ کاروں سے یہ دوکھا کر رہی ہے اور ان کو یہ نقصان پہنچا رہی ہے تو برحال اس کے اوپر جو بھی مزید اپ ڈیٹ آئے گی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا آپ بھی اپنے جو جو اپنے بینک ہیں آپ کے نیشنل سیونن کی جو برانچز ہیں وہاں پہ اس چیز کو احتجاج کرنا چاہیے کہ بھائی دیگر بینک جو ہیں وہ اتنے پرافٹ ریٹس بڑھا رہے ہیں آپ کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں اگر آپ نہیں بڑھاتے تو ہم پیسے ویڈرہ کرتے ہیں سمپلی یہ چیزیں آپ کو کہنی چاہیے تو میں یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ